بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم افتخار ریوینڈی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای ایچ ریوینڈی امید ہے آپ خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و عباد رکھے دوستو آج میں آپ کو مردے کی تدفین کا پہلا سبق کے انسان کو کوئے نے پڑھایا تھا اس بارے میں اہم تاریخی معلومات پیش کر رہا ہوں یہ نئے عجوانوں کے لیے بہت ہی اہم معلومات ہیں اللہ رب العزت نے اپنے لادلے نائب خلیفہ حضرت انسان کو کئی طرح سے تلیم دی مثلا وحی الہام خواب حتی کے جانبوں کے ذریعے بھی انسان کو علم تا کیا اور ان کی رہنمائی فرمائی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قبیل کے واقعہ میں ایک کووے نے مردے کی تدفین کے لیے قبر کھودنے کا طریقہ بتایا جب قبیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہیں آئے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے آخر اللہ کے حکم سے ایک کووے نے آ کر رہنمائی کی کہ اس نے اپنے ہم جنس کووے کی لاش کو اٹھایا ہوا تھا قبیل کے سامنے آ کر اس نے کووے کی لاش کو زمین پر رکھا اور اس کے بعد اس کووے نے اللہ کے حکم کے کہتا ہے تہیی اپنی منکار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھود کر ایک گھڑا بنایا یعنی کہ قبر کھو دی کووے کی لاش کو گھڑے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی یوں قبیل نے دیکھ کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین کھود کر دفن کر دیا اس وقت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے یہ آیت قرآن پاک کی آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ نے ایک کووہ بھیجا زمین کریدتا تاکہ اسے دکھائے کیونکہ یہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کووے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پشتاتا رہ گیا یہ صورت المائدہ کی آیت نمبر کرتی ہے یہ مٹی کے پتلے حضرت انسان کہ مردوں کی تدفین کے مطلق تعلیم و تربیت کا ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے جو میت کی تدفین کا یہ علم حضرت انسان کو ایک کووہ کے توسط سے حاصل ہوا دوستو آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل قبیل کا جس عورت کی بنا پر جھگڑا ہوا اس کا قصہ اور دیگر اہم ترین دلچسپ تاریخی معلومات جانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایچ ریونڈی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹکوں دبا لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو بہت آنی مل سکے اب مجھے دعا میں یاد رکھیے گا امید ہے آپ خریت سے ہوں گے